دوستو کمگم آگے گانے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اکچھے اپنے گلے سے لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے پراچی کو اور یہ سب کچھ دیکھ کر واقعی میں خون جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سمیں رنویر کا کیونکہ دوستو رنویر کا آج بھی پراچی کے ساتھ میں ایک سالیڈ کنیکشن ہے لیکن بند کی جائیں تو اس سمیں ریا بھی دیکھیں گے اور ریا بھی افسوس کریں گے کہ واقعی میں یہ آخر ہو کیا رہا ہے کیونکہ ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن سڈلی ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے لیے اور بھی گناہ بھینکر دلچسٹوشٹ لے کر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس سمیں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رنویر آج بھی پراچی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور دونوں کے بیچ میں ایک خاص ایکویشن ہے اور بات کی جائیں تو سبھی لوگوں کو ات اتنا تو جرور پتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت گلت ہو رہا ہے کیونکہ دوستو آکشے کے لیے نہیں منی ہے بلکہ پراچی اور رنویر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن آکشے کو وہ بات پوری طریقہ سے سونج میں ہی نہیں آ رہی ہے اور بات کی جائیں اس وقت کی تو سب سے بڑا ٹوشٹ ایک اور دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں کہانی میں واقعی میں جوڑ دار ٹوشٹ تو دیکھنے کو مل ہی رہا ہے جہاں آپ لوگ دیکھ پائ دیں گے کہ کس طریقہ سے سبھی لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ آخرکار رنویر اور پراچی میں کچھ چیز ایسی نہ ہو جائے جس کے بعد میں پورا کھیل ایک دوسرے کے لیے بگڑ جائے ادھر ریا کی بات کی جائیں تو ریا اکچھے کو سچ سچ بتا دیں گی رنویر اور پراچی کا کہ یہ دونوں ہسپینڈ وائف ہیں اور ان کا آج تک بھی ہاں تک ہی ڈیووس ہوا ہی نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کتنا زیادہ بہنگ کر تھا ان دونوں کا پاسٹ جی ہاں جس پاسٹ میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں تھے وہ پاسٹ بہت زیادہ بہنگ کر تھا اور اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخرکار رنویر اور پراچی میں کیا چیز اب بدلتی ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ دونوں میں بہت کچھ بدلتا ہوا ابھی بھی نظر آنے والا ہے ساتھیوں ساتھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں